ارے بھائی تم کب کاتو گے مارو گے جب تم سمر جاگے ارے عیسائی مسلمان ہوگا کم مارو گے ہماری بہو بیٹی کو جو لے جاتا ہے وہ تو چورائے پہ گولی مارو عیسائی ہو چاہ مسلمان ہو دیش کے مختلف علاقوں میں لگاتار دھرم سنست کے نام پر مسلمانوں کی خلاف زہر اگلنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی دو دن پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک ممبئی میں ہونے والی دھرم سنست کو لے کر ایک یاچکہ لگائی گئی تھی لیکن اسی دوران کل یعنی روی بار کو دلی کے جنتر منتر میں بھی دھریندر ساستری کے نام پر ایک دھرم سنست کا آئیوجن کیا گیا اور اس آئیوجن میں جس طرح سے مسلمانوں کی خلاف کھلے عام یہ چیتاب نہیں دی گئی کہ مسلمان اور عیسائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہوگا اگر کوئی ان کے ساتھ ان کی بچیوں کو اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے بچیوں کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کو کھلے عام چوراہے پر گولی مار دی جائے اس طرح کی بات ہیں اس دھرم سنست میں کہی گئی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر دھریندر شاستری کو انصاف دلانے کے لیے یہ آئیوجن کیا گیا تھا اور یہ مانگ کی جا رہی تھی اس سنست کے اندر کہ دھریندر شاستری کو زیٹ پلس سیکیورٹی دی جائے لیکن ہندوتو کی کوئی بھی اس طرح کی سبھا جو دھرم کے نام پر آئیوجن کی جاتی ہے اس میں مسلمانوں کی خلاف عیسائیوں کی خلاف کوئی زہر نہ اگلے یہ ممکن نہیں ہے کل ایسا ہی ہوا درجنوں وقتاؤں نے یہاں پر مسلمانوں کی خلاف عام لوگوں کو بھیڑ کو ہتیار اٹھانے کی بات کہی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دیش کی سب سے تیز ترار پولیس کہنے والی اپنے آپ کو دلی پولیس نے کافی سرک چھبے بستہ یہاں پر لگائی ہوئی تھی عالی ادھیکاری بھی موقع پر موجود تھے لیکن کسی نے یہ زہمت گوارہ نہیں کی کہ ان آتنکیوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بات تک کر سکیں یا اس طرح کی اسپیش پر لگام لگائی جا سکے اب سوال بہت سارے ہیں جس طرح سے اس ویڈیو میں پہلے میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہوں گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوائی اے ڈرون انگریزوں نے کہا تھا توڑو باتو راجہ کرو ہیشائیوں نے کہا توڑو باتو راجہ کرو مسلمانوں نے کہا کاتو مارو ہیشائیوں نے کہا کاتو مارو ارے بھائی تم کب کاتوگے ماروگے جب تم سم مر جاؤگے کم ماروگے ارے تمہارے پاس کیا ہے جو ماروگے اتنی سی چاکو ہے جو سبزی کاٹتے ہو وہ چاکو سے کچھ نہیں ہونے والا ہتیار رکھو تلوہ رکھو بندو کے رکھو کیوں کیوں ہمارے سبی دیتہوں پہ ہتیار ہے ستر ایک میں ستر ہونا چاہیے ہاتھ میں دوسرے میں ساتر ہونا چاہیے ساتر ستر کا سنتولن بنا کے چلو بار کاٹ کرنی پڑے تو کٹو ارے جو دھرم کو کٹنے آتا ہے ہندو بہوی اٹی کو کٹنے آتا ہے ہمارے سماک کو کٹنے آتا ہے ارے ہمارے ساتر کو بھاڑنے بھاٹنے آتا ہے افمان کرنے آتا ہے ایسے بیفتی کو راکھ جوگی گوشنا کر کے باڑر پہ کھڑا کر کے گولی مار دو ہماری بہو بیٹی کو جو لے جاتا ہے وہ پہ چورائے پہ گولی مارو عیسائی ہو چاہ مسلمان ہو اس لیے ہمارے گنتوں کی ہمارے رامتر اٹمانس کی جو اٹمان کرنے والا ہے اس کو سبب سکھاؤ اندو سماج تو آپ نے دیکھا کس طرح سے اس ویڈیو میں کھلے آم مسلمانوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بھڑکایا جا رہا ہے ہندووں کو کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جو فیوچر میں فرضی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں فرضی جو اتحاس اب لکھا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹے کے کچھ اتحاس کاروں کے ذریعے اور یہ بھرم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہندووں کے اوپر بہت زیادہ مظالم کیے ہیں اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت بھارت میں سات سو ساڑے سات سو سال رہی تو اس دوران ہندووں کو دوسرے درجے کا ناگرک بنایا گیا اس طرح کی بھرم پھیلائے جاتا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں فرضی ہیں ان کی کوئی واسطہ بیتہ نہیں ہے ان کا جو لکھا جا رہا ہے اب نئی ہسٹری نیا اتحاس جو لکھا جا رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے بھارت جنتر پارٹی آر ایس اے سو سنگ کے ذریعے اور ان کو سوشل میڈیا پر بڑا اتحاس کار بتا کر کے فرضی کہانیاں اب لکھنے شروع کر دی گئی ہیں تو انہی کہانیوں کا ذکر کل یہاں پر سنسد جو آئیوجد کیا گیا تھا دھرم سنسد جنتر منطر پر یہاں پر اسی طرح کی چیزیں لوگوں کو بتا کر کے بھڑکانے کی کوشش کی گئی ان کو یہ کہا گیا کہ اب گھر پر سبزی کاٹنے والے چاکو سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کو اپنے گھروں پر ہتیار لکھنا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان یا عیسائی کوئی انہونی کرتا ہے کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو قانون کے حساب سزادہ نہیں بلکہ آپ کو خود سزادہ نہیں ہوگی اس کو گولی مارنی ہوگی اس کو قتل کرنا ہوگا اس طرح کی چیزیں کھلے عام سنسد سے صرف پانسو میٹر کی دوری پر ہے یہ جنتر منطر جنتر منطر وہی جگہ ہے جہاں پر دھرنا پردرشن ہوتا ہے اور اس لیے یہاں پر دھرنا پردرشن ہوتا ہے کیونکہ یہ سنسد مارک پر ہے اور سنسد سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے لوگ سنسد تک آواز پہنچانے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں خاص طور سے جب سنسد چلنا ہوتا ہے ابھی سنسد چلنا ہے بجٹ سطر چلنا ہے حالانکہ کل چھٹی تھی سنڈے تھا کوئی سطر نہیں تھا لیکن اس طرح کی دھرم سنسد کا آئیوجن کیا گیا اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ دلی پولیس جو اپنا آپ کو سب سے زیادہ تیز ترار پولیس کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کے پاس ایکیپمنٹ ہے اور وہ زیلو ٹولرینس کی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اپرات پر لگام لگائی جاتی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے دلی پولیس سپریم کورٹ میں موکی کھا رہی ہے دلی پولیس لوور کورٹ میں بھی موکی کھا رہی ہے آپ نے دیکھا دلی دنگے میں جس طرح سے دھورا رویہ دلی پولیس کے ذریعہ اپنایا گیا جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ابھی بھی جس طرح سے جھوٹے کیسز ابھی مسلمانوں پر لگائے گئے ہیں حالانکہ کہیں نہ کہیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں کورٹ میں مسلمانوں کو انصاف مل لہا ہے اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کورٹ کے اندر کہ فرضی کہانیاں بنا کر کے پولیس نے خود اپنے پولیس کرمیوں کے ذریعے بہت سارے ایف آئی آرز کرائی ہیں اور جب معاملہ یہ کورٹ میں پہنچتا ہے ساکشے کی بات کی جاتی ہے ثبوت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بعد پولیس کی پوری کارکردگی پھوس نظر آتی ہے پولیس کی جو تفتیش ہے اس پر جب جج صاحبان کے ذریعے اس پر دلیل لی جاتی ہے بات کی جاتی ہے ثبوت مانگے جاتے ہیں تو کیس کہیں ٹک نہیں پاتا ایسا ہی دیکھنے مارا ہے دلی دنگے کے کیسز میں کڑکاڈوما کوٹ میں اور آپ نے دو دن پہلے دیکھا ساکشت کوٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سی اے کے معاملے میں جس طرح سے تمام آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے جس پر ہندو باد یہ تنظیمیں کہیں نہ کہیں سوریش چوہان کے اس پر سوال کھڑا کر رہا ہے اور جب اس طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں اور معاملہ کئی معاملے ایسے ہیں ہیرٹیش پیچ کے جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں بھی سپریم کورٹ میں ایک معاملہ آیا ہے جس کے بعد یہ پوری قواعد کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے اور سپریم کورٹ انکش لگانا چاہتا ہے کبھی آتا ہے معاملہ دیش کو ہندو راست بنانے کا اور اس پر بحث اب ہو رہی ہے کیا دیش کو ہندو راست بنانا غیر قانونی ہے کیا دیش میں ہندو راست کی بات کرنا غیر قانونی ہے اس پر بقاعدہ ترک دیے جا رہے ہیں ٹی وی پر بحث ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملات پر کوئی ایکشن پولیس کے ذریعے نہ لیا جانا ایک بڑا معاملہ ہے اس ویڈیو کو بھی اس کے علاوہ اور بہت ساری ویڈیو ہیں جس سجن کی جس پنڈیت کی آپ نے ابھی ویڈیو سنی اس کا بھی ایک بڑا چنک ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے وقت آتے جنہوں نے یہاں پر ہٹ سپیچ دی کھلے عام سنسس سے اتنے قریب اس طرح کی مسلمانوں کے رسائیوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کی بات کرنا کیا یہ اپراد نہیں ہے کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے کیا یہ کسی ای پی سی میں نہیں آتا کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر اسی وقت گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ کئی ایسے سوال ہیں جو عمید شاہ کی پولیس سے پوچھے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایکشن ابھی تک نہیں ہے ٹویٹر پر لوگ اس ویڈیو کو ٹیک کر رہے ہیں دلی پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریو سی پی دلی پولیس اور علاقے کے ڈی سی پی کو کیونکہ نئی دلی کا یہ معاملہ ہے سمودین شیل علاقہ ہے جہاں پر یہ پوری گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر اس طرح کے مسلمانوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کی بات کہی گئی ہے یہ پورا ایریا نئی دلی ڈیسٹرک میں آتا ہے وہاں کے ڈی سی پی وہاں کے جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے اس پر بھی پارلیمنٹری سٹیٹ تھانے میں آتا ہے اس پر بھی اس کے ایسے چو کو اس کے ایسی پی کو ڈی سی پی کو تمام لوگوں کو لوگ ٹیک کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس میں جواب نہیں دے رہا ہے نہ چانچ کی بات کہی جا رہی ہے نہ ایکشن لینے کی بات کہی جا رہی ہے اب زہر سی بات ہے اس طرح کے معاملات کو لے کر الگ الگ یا چکائیں سپریم کورٹ میں لے کر کے جانا اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ لوٹا دیتی ہے کئی بار اس پر سنوائی ہوتی ہے پھٹکار پڑتی ہے کچھ نظر آتا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں ایسے ہی ہیٹ سپیچ کے معاملے سپریم کورٹ میں کئی الامبیت ہیں آپ نے دیکھا تھا ہریدوار میں جو دھرنسن سدھ ہوا تھا جس میں وسیم رزوی کا معاملہ تھا اور یتینہ سنگر انسہ سواتی کا بھی معاملہ تھا دونوں کو ہی لے کر کے سپریم کورٹ نے جس طرح کی بات کہیں تھی اس کے بعد وسیم رزوی کو جیل جانا پڑا کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو زمانت ملی لیکن یتینہ سنگر انسہ سواتی پہلے ہی دو تین دن کے اندر جیل سے باہر آ گیا تو سوال یہی ہے کہ معاملہ نیای علیہ میں پہنچتا ہے لیکن وہاں پر بھی پولیس کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر کے ٹائم بڑھاتی چلی جاتی ہے ایکشن نہیں ہوتا گرفتاری نہیں ہوتی اگر اس طرح کے لوگوں کو خلاف سمویدھان کے انوسار کارروائی کی جائے اس طرح کے لوگوں کے خلاف اگر سمویدھان کے حساب سے اس طرح کی چیزوں پر انکوش لگ جائے لیکن جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر میں آئی ہے امیشہ گرہ منتری بنے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور ایک سائلنٹ میسیج پولیس کو دیا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی راجے کے پولیس ہو کہ اس طرح کے کیسز میں ایف آئی آئر درج نہیں کرنی ہے اگر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کل گوکل گنیورسٹی کا ایک معاملہ سامنے آیا اس کے علاوہ علیگر مسلم یونیورسٹی کا معاملہ چھوٹ جنوری کو سامنے آیا اس میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ترنت سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ترنت ایف آئی آئر درج کر لی گئی گروکل یونیورسٹی کا کل کا جو معاملہ ہے اس میں ایڈٹ کیا گیا ہے پوری طرح سے ویڈیو کو اور جس طرح سے اس میں پاکستان زندہ بات کی بات کہی جا رہی ہے وہ سرہ سر غلط ہے بلکہ ایک جو پروفیسر نے ایک ٹیچر ہے ان کے لیے زندہ بات کے نارے لگائے جا رہے ہیں اس کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کے بعد کچھ چھاتروں کے خلاف ایف آئی آئر درج کر لی گئی یہی ہوا علیگر میں تو مسلم اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ذرا سی بھی قانون کے خلاف آتی ہے تو اس میں سوشل میڈیا میں وائرل ہوتے ہی پولیس یہ کہتی ہے ترنت جواب آتا ہے پولیس کا کہ اس پر کرن میں جانچ چل لی ہے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد کوٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے جس صاحب یہ زہمت بھی گوارہ نہیں کرتے کہ اس میں کچھ کروس کوسٹننگ ان انویسٹیکشن آفیسر سے پوچھا جائے کہ آخر آپ نے یہ معاملہ درج کیا ہے اگر کوئی روٹ پہ نماز پڑھ لیا ہے اگر کوئی ٹرین میں نماز پڑھ لیا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جب کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کا چلان کر دیا جاتا ہے جیل کی سلاحوں کے پیچھے جاتا ہے کوئی کروس کوسٹننگ نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ راجی کی بات کریں جوڈیشلی سسٹم کی بات کریں تو لوار کوٹ میں دیکھنے میں یاد آتا ہے ایس ڈی ایم ڈی ایم کی جو عدامتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے راجی سرکاروں کے عدیر ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے اس طرح کے فیصلے راجی کے جو آفیسرز ہیں ان کے ذریعے دیے جاتے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا سی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کا سب کھائی پھر نہ نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دانے باد